باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں حالات گواہی دیتے ہیں محول اشارہ کرتا ہے حضرات میں آپ کے سامنے چند منٹ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اب آپ کے سامنے بیان کروں گا دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جناب جسم میں گناہ زہر کی تاثیر کی طرح حرکت کرتا ہے جس طرح زہر کی تاثیر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اسی طرح گناہ کی تاثیر میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے آج ہمارے آشیانوں پر گر رہی ہیں اسمانی بجلیاں تو کہی آئے دن آ رہے ہیں زلزلے اور کہی جناب کوئی معاشی اور معاشرے میں بد امنی فساد کے ذمہ داریوں کا روک دام کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اور کہی جناب کرونا وائرس جیسی موزی بیماری کا معاملہ اور کہی فصلوں کی تباہی میں ٹڈڈڈل کا حملہ یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا عجر ہے کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگا دیتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ رب کا نافرمان ہو جاتا ہے پھر ایک دن رب کی پکر آتی ہے کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا بَثْشَىٰ رَبِّكَلَشْدِید دنیا جہاں میں بسنے والو میری پکر بہت زیادہ سکت ہے جناب آپ پہلی امتوں کا تذکرہ پڑھ کر تو دیکھیں قرآن میں ان کی کیا فضیلت کیا شان کیا مرتبہ کیا روب کیا دب دبا تھا لیکن جب انہوں نے نافرمانیا کی گناہ کیے رب نے ان کو اپنے قرب سے اتار کر ان کو زلط و رسوائی کا باعث بنا دیا حضرات تو آؤ میں اپنی بات کو بلا تخیر آگے برہانا چاہتا ہوں اور میری آج کی اس بات کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر منقش کر کے لے جائیں اور مجھے اس بات کا جواب دیتے جائیں بتلائیے مجھے کس چیز نے عالمگیر تفاہ برپا کیا جو پہاروں کی چوٹیوں کو بھی سیر کر گیا حضرات مجھے بتلائیے کس چیز نے قومیات پر بادے سرسر کو مسلط کیا جس نے ان کے بے روح اجسام کو زمین پر ایسے پھینکا جس طرح خجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں حضرات کس چیز نے قوم شباب پر بادلوں کے سائے ٹڑا چھائی پھر ان بادلوں کے سائے میں سے مینہ کھیز آگ کا مینہ برسا حضرات مجھے بتلائیے وہ کیا چیز تھی جس کی بدولت قوم لوت کی بستیوں کو اس قدر اوپر لے جایا گیا کہ اسمانی ملائکہ نے ان کے کتوں کی آواز سنی پھر ان کو زیر و زبر کر کے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی حضرات وہ کیا چیز تھی جو کراؤن اور اس کے مالوں مطا کو زمین میں دنسانے کا باعث بنی حضرات وہ کیا چیز تھی جو فیراؤن اور اس کی قوم کو سمندر میں گر کرنے کا سبب بنی حضرات وہ کیا چیز تھی جو بنی اسرائیل پر ترہ ترہ کے عذاب کا باعث بنی کبھی ان کی شکلوں کو تبدیل کر کر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا حضرات یہ سب ان کے گناہوں اور ہاتھوں کا کمایا ہوا عجر تھا آج ہم بھی گناہ کر رہی ہیں رب کے نافرمان بن چکے ہیں رب سے دور ہو گئے ہیں مجھے مسند احمد کی حدیث یاد آگئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آمینہ کے لال نے فرمایا جب میری امت میں لوگ گناہ قصد سے کریں گے اللہ رب العزت ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کرے گا میں نے ارض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ان میں نیک لوگ مجود نہ ہوں گے تو آمینہ کے لال نے فرمایا ہے ام سلمہ کیوں نہیں اس وقت ان میں نیک لوگ ہوں گے لیکن وہ بھی عذاب میں مسلط ہوں گے وہ بھی عذاب میں منسلک ہوں گے میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نیک لوگ ہوں گے فرمایا جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے رہے ان کی بدولت ان نیک لوگوں کو بھی جناب عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا لیکن بعد میں اللہ ان کو بخشے گا حدیث نمبر دو حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے حضرات آج ہم رزق سے محروم کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں رب کو بلا بیٹھے ہیں رب کی نافرمانیہ کر رہے ہیں حدیث نمبر تین جناب ابن ابی دنیا نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حضافہ سے نکل کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آمینہ کے لال نے فرمایا جب لوگ گناہ کریں گے اللہ رب العزت ان کو رزق سے محروم کرے گا ان کی عورتوں کو بانچ کر دے گا اور ان پر اسمان سے کہرے الہی نازل فرمائے گا حضرات آج ہماری عورتیں کیوں باچ ہو رہی ہیں ہم کیوں بےولاد ہو گئے ہم نے رب کی نافرمانیہ کرنی شروع کر دی ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بلا دئیے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کر دی صحابہ رضوان اللہ عجمائن کی گستاخیہ کرنا شروع کر دی ختم نبوت پیڑا کے مارنے شروع کر دیئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کو زمین میں بیدا کر دیا حضرات اسی وجہ سے آج ہم روزگاہ بے روزگار ہو چکے ہیں آج ہم ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کے فرامین بلا دیئے مسجد کی صدا بلا دی جناب اس لئے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنتِ حوا کو نچاتے ہیں سرِ محفل کتنے سنگ دل ہے تمہیں رسمِ حیاء یاد نہیں مجھے تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تمہیں سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں